نوکری پیشہ لوگوں کے لیے ایک خوش خبری ہے خاص طرح سے سرکاری نوکری والے سرکار جلد ہی ایک نیا ویج کورٹ لاغو کرنے والی ہے ویج کورٹ کا مسادہ جاری ہو چکا ہے اگر یہ مسادہ لاغو ہوتا ہے تو آپ کو ہفتے میں صرف چار دن آفیس جانا ہوگا تین دن کا ویک آف مل سکتا ہے اور کیا کچھ ہے مسادے میں دیکھئے اس رپورٹ میں اگر آپ بھی نوکری پیشہ ہیں تو یہ خبر آپ کو خوش کر دے گی جی ہاں دیش میں جلد ہی نئے ویج کورٹ کی یوجنا لاغو ہونے والی ہے اس کے بعد آپ کو ہر ہفتے تین ویک آف ملنا شروع ہو جائے گا کیندر سرکار کے مطابق 90 فیزدی راجیوں نے لیبر کورٹ کے نیموں کا مسادہ تائکت لیا ہے اور انہیں جلد ہی لاغو کر دیا جائے گا نیا ویج کورٹ لاغو ہونے کے بعد سیلری آفیس ٹائمنگ سے لے کر پی ایف ریٹائرمنٹ تک کے نیموں میں بدلہ ہو جائے گا اسے لاغو کرنے کے لیے ای شرم پورٹل کا راشتریہ ڈیٹا بیس بنایا جا رہا ہے سرکار کے انمان کے مطابق دیش میں آسنگٹت کشتر کے قریب 38 کروڑ کامگار ہیں اب یہ بھی جان لیجئے کہ نیا ویج کورٹ کے لاغو ہونے سے کیا کیا بدل سکتا ہے نیا ویج کورٹ لاغو ہونے کے بعد ورکنگ ٹائم 9 گھنٹے سے بڑھا کر 12 گھنٹے کرنے کا پرستاو ہے اسے ہفتے کے حساب سے چار سے تین کنپات میں باتا گیا ہے یعنی چار دن آفیس تین دن ویک آف ملے گا اس کے ساتھ ہی کرمچاری کو ہر پانچ گھنٹے کے بعد 30 منٹ کا بریک دیے جانے کا بھی پرستاو ہے نیا ویج کورٹ میں 15 سے 30 منٹ کے اترکت کام کو 30 منٹ گن کر اوور ٹائم میں شامل کرنے کا پرستاو رکھا گیا ہے ابھی 30 منٹ سے کم کو اوور ٹائم نہیں مانا جاتا نئے ویج کورٹ ایکٹ کے مطابق اللاؤنس کو 50% تک فکس کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرمچاری کو ملنے والی کل سیلری کی آدھی بیسک ہوگی بیسک سیلری کے آدھار پر ہی پرویڈنٹ فنڈ کا پیسہ جمع کرنا ہوگا نئے لیبر کورٹ میں سیلری کم ہو سکتی ہے لیکن پرویڈنٹ فنڈ کا دائرہ بڑھ جائے گا اور کمپنیوں کو کرمچاریوں کے پی ایف میں زیادہ پیسہ جوڑنا ہوگا پی ایف بڑھنے کے ساتھ ہی گریچویٹی میں بھی یوگدان بڑھ جائے گا یعنی ٹیک ہوم سیلری کے گھٹے کا فائدہ پی ایف اور رٹائیمنٹ پر ملے گا ایسے میں سیلری اور بونس سے جڑے نیم بھی بدل جائیں گے سرکار کے مطابق نئے ویج کورٹ کو جلد ہی لاغو کیا جائے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا